اسلام علیکم دوستو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں کی سکایت اپنی زندگی میں مت کرنا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں کی سکایت اپنی زندگی میں کبھی مت کرنا نمبر ایک اپنی قسمت کی حالات کچھ بھی ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی بھی اپنی قسمت کی سکایت مت کیجئے کیونکہ قسمت لکھنے والا اللہ ہوتا ہے اللہ انسان کی وہی قسمت لکھتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے سے بڑوں کی سکایت مت کرنا کیونکہ اس سے آپ کے اولاد کے دل میں بڑوں کے لئے عجت اور ڈر نکل جائے گا اور وہ بڑوں کی عجت کرنا چھوڑ دے گا نمبر تین بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی سکایت مت کرنا اس پوری کائنات میں ماں باپ جیسا وفادار پیار کرنے والا رشتہ آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو خود کو بھوکا رکھ کے آپ کا پیٹ پالتے ہیں آپ کی ہر ضروری عادت کو پورا کرتے ہیں تو دوستو جندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی سکایت مت کرنا اور کبھی بھی اپنے استاد کی سکایت مت کرنا استاد وہ ہے جو جندگی میں آپ کو کامیاب بناتا ہے تو دوستو جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ اور استاد کی سکایت مت کرنا نمبر چار کبھی بھی کسی گہر کے آگے اپنے دوست کی سکایت مت کرنا کیونکہ دوست ایک نعمت ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی ایک گلتی کی وجہ سے آپ ایک وفادار دوست کھو دو نمبر پانچ مہمان کے رخصت ہونے کے بعد اس کی سکایت مت کرنا کیونکہ مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے اس مہمان کا دانہ پانی آپ کے گھر میں لکھا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو دوستو جتنا ہو سکے اپنے مہمان کے ساتھ اچھے اقلاق کے ساتھ پیش آؤ جتنا ہو سکے اس کی خدمت کیا کرو تو دوستو یہ وہ پانچ باتیں ہیں جس کے بارے میں حجرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کی سکایت مت کرنا دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سیر بھی کیجئے موسیقی موسیقی